اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراست انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دیکھیں آج ایک تیس مئے کو بھی نہیں ملی زمانت گھروں میں خید کاروباری پتیوں کو اور پربھنی کے زلہ دندہ دکاری نے انہیں زمانت دینے سے آج بھی انکار کر دیا اور اگلی سنوائی پندرہ جون کو ہو گیا پندرہ جون کو ہی گھروں میں قید کاروباری پتیوں کو زمانت ملنے کی امید نظر آ رہی ہے اسی کے ساتھ ناظرین آج پربھنی کے زلہ دکاری دیپک منگڑی کر صاحب نے آج کے آدیش میں جو کرونا کرفیو میں لاگ ڈاؤن میں ڈھیل ملنے کی جو آثار تھے وہ آج بھی نہیں ملے ہیں جو امیدیں تھی وہ آج بھی ویپاریوں کی جو امیدیں تھی اس پر پانی پھر گیا ہے اور جو چھوٹ پہلے دی گئی تھی کرانہ دکان بھاجی ترکاری اور فروٹ والوں کو اس کو ہی خائم رکھا گیا ہے صبح سات بجے سے لے کر دو پہر کے دو بجے تک تھوڑا سا ٹائم بڑھایا گیا ہے دو پہر کے دو بجے تک کرانہ دکان کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن پوری طرح سے سوشل ڈسٹنس کا پالن کرتے ہوئے اسی کے ساتھ بھاجی ترکاری اور فروٹ بیٹنے والوں کو گھوم پھیر کر بیچنے کی اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ زلے کے تمام مارکٹ دکانیں بند رہے گی اور اسی کے ساتھ زلے کے تمام دھارمک اسطل بھی بند رہیں گے صرف پانچ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے اپنے دھرم کے حساب سے پوجا پراتنہ اور عبادت کرنے کی اس کے علاوہ کوئی بھی وہاں پر نہیں جا سکتا اور مزید کل ایک جن کو کونسی اتی اوشک سیواؤں میں چھوڑ دی گئی ہے اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کے کل ایک جن کو بھی پورے پربھنی زلے میں مشن بریک دی چین کے انترگت ان تمام کاروباروں کو بند رکھنے کیلئے کہا گیا ہے جن کو زلہ پرشاہ سن نے بند رکھنے کا عادیش دیا ہوا ہے اسی کے ساتھ جن اتی اوشک سیواؤں کو چھوڑ دی گئی ہے اس میں زلے کے تمام ہی میڈیکل اسٹور کھلے رہیں گے اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی گورنمنٹ ہسپیٹل پراویٹ ہسپیٹل کھلے رہیں گے تو اسی کے ساتھ دودھ کی سیواؤں کو اجازت دی گئی ہے جو دیہاتوں سے شہروں میں دودھ لاکر دیتے ہیں انہیں صبح چھ بجے سے لے کر صبح کے نو بجے تک شہروں میں گھوم پھر کر دودھ بیچنے کی اجازت دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ زلے کی تمام ہی دودھ دیریاں صبح سات بجے سے لے کر رات کے آٹھ بجے تک پورے ہفتہ کھلی رہیں گی تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی آٹی پی سی آر سینٹر وہاں پر جانے والے ویکسین کے لیے جانے والے لوگوں کو پوری طرح سے چھوٹ رہے گی تو اسی کے ساتھ زلے کی تمام ہی راشن کی دکانیں کھلی رہیں گی اور راشن دکانداروں سے ہوم ڈیلیوری دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی پیٹرول پم گھرے لوگ گیس کی ایجنسیاں کھلی رہیں گی اور زلے کی تمام ہی ٹو ویلر اور فور ویلر کی پمچر کی دکانیں انہیں بھی آتی ہے وہ شک میں رکھا گیا ہے تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی بینک اپنے وقت پر بی سی اور سی ایس پی کی سیوائیں دے سکتے ہیں اور زلے کے تمام ہی کھیتی کسانی سے جڑی ہوئی دکانیں جو شیدکریوں کے استعمال میں آتے ہیں اوزار کی دکانیں وہ اور اسی کے ساتھ بیچ خط اور دوائیوں کی دکانیں کھلی رہیں گی تو اسی کے ساتھ مونڈھا اڑت کی دکانیں اور بازار سمیتی ان سب کو پورا ہفتہ صبح سات بجے سے لے کر شام کے پانچ بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی ای کامرس آن لائن سرویسز جس میں فلپ کارڈ وغیرہ آتے ہیں ان تمام کو بھی چھوٹ دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ ایمائی ڈی سی میں کام کرنے والے لیبروں کو بھی کام کرنے کے لیے ایمائی ڈی سی میں جانے کے لیے پوری طرح سے چھوٹ دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی وہ ٹینڈر جن کو پہلے سے الاؤٹمنٹ کیا گیا ہے ان کا کام شروع رہے گا جس میں ریتی کے گھاٹ آتے ہیں کل ایک جن کو بھی ریتی کے تمام گھاٹ کھولے رہیں گے جن گھاٹوں کا ٹینڈر ہو چکا ہے ان گھاٹوں سے گاڑیاں ریتی شہروں تک لا کر دے سکتی ہے ان پر کسی خصم کی کوئی روک نہیں لگائی گئی ہے ناظرین زلے کے تمام ہی شاسکی اور نیم شاسکی کاریالہ دفتر کھولے رہیں گے لیکن پندرہ پرسنٹ کیپیسٹی کے ساتھ یہ دفتر کھولے رہیں گے جس میں ان دفتر کے عدی کاریوں کو یہ عدی کار رہے گا کہ کن پندرہ پرسنٹ میں کن عدی کاریوں کو کرمچاریوں کو بلانا ہے اسی کے ساتھ ناظرین آج اکتیس مئی کو پربنی مہانگر پالی کا کے پتھکنے اور پربنی پولیس نے مل کر پربنی شہر مہانگر پالی کا حج میں آنے والے ایسے دس دکانداروں پر کاروائی کی ہے جنہوں نے لاک ڈاؤن کا کرونا کرفیو کا علنگن کیا ہے اور اپنی دکانوں کو چوری چھپے وہ چلا رہے تھے ایسے دس دکانوں سے ایک لاکھ پہ تیس ہزار روپے کا جرمانہ وصول کیا گیا ہے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی مہانگر پالی کا کے آیوکت دیویداز پاوار صاحب اور پربنی شہر ڈی وائی ایس پی آئی پی ایس اویناش کمار ان کے آدیش پر نانالپی پولیس اسٹیشن کے تھانہ پرباری کندن کمار واگ مارے ساہیک پولیس نیرکشک ٹپل وارڈ اور پولیس کرمجاریوں نے اور مہانگر پالی کا کے پتھکنے مل کر کچھی بازار جنتہ مارکٹ شیواجی چوک اسٹیشن روڈ ان ایریا سے دس دکانداروں سے جو چوری چھپے اپنی دکانیں چلا رہے تھے ان سے ایک لاکھ پینٹیس ہزار روپے کا جرمانہ وصول کیا ہے جس میں ایمیج مینسویر لالپوتو کلیکشن وائشالی ساری سینٹر ان تین بڑے کپڑاوے پاریوں سے ہر ایک سے پچیس ہزار روپے جرمانہ وصول کیا گیا ہے تو اسی کے ساتھ لائف مینسویر کلاسک مینسویر آریف مینسویر جیوانی مینسویر اور بشرا بینگلز ان سے دس ہزار روپے پرتک سے وصول کیے گئے ہیں اسی کے ساتھ پتے وار کیرانہ دکان عبدالکپڑا دکان ان سے پانچ ہزار روپے جرمانہ وصولہ گیا ہے اور یہ کاروائی پربنی مہانگر پالی کا کہ سہیق آیوکت الکیش دیشمک مکھے سوچتہ نرکشک کرن گائکوار سوچتہ نرکشک شریکانت کرا پرکاش کاکڑے مہن واغمارے ادی نے مل کر کی ہے اسی کے ساتھ ناظرین ایک جون سے جو پورے پربنی زلے کے ویپاریوں کو لاکڈاؤن میں ڈھیل ملنے کی امید تھی جو کہ نہیں ملی ہے اور زلہ عدیقاری صاحب کے اس آدیش کو لے کر پربنی زلہ ویپاری مہا سنگ کے سچیو تتھا پربنی مہانگر پالی کا کے کارپوریٹر سچن امبلوادے صاحب نے ناراضگی جاتائی ہے اور اسے پربنی کے ساتھ بھید بھاؤ بتایا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ جبکہ پنے میں کورونا پوزیٹیویٹی ریٹ جو کہ دس اور پندرہ کے اوپر ہے تب بھی وہاں پر صبح سات بجے سے لے کر دو پہر کے دو بجے تک پورا مارکٹ کھولا رکھنے کی اجازت وہاں کے زلہ پرشاسن نے دی ہے تو پھر پربنی میں پوزیٹیویٹی ریٹ ایٹ پوائنٹ فور ہے تب بھی پربنی میں تمام جو کڑے نربند ہیں وہ ویسے ہی خائم رکھے گئے ہیں اس کو لے کر پورے پربنی زلے کے ویپاریوں میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ناظرین پربنی مہانگر پالکہ کے جانب سے جو پورے پربنی شہر مہانگر پالکہ حد میں کوویٹ ویکسین سینٹر جو بنائے گئے ہیں جو پہلے نو تھے اسے بڑھا کر بارہ کر دیا گیا تھا اور اب کل ایک جون کو تیرہ ویکسینیشن سینٹر عمر ویکسین دی جائے گی اور آنے والے دو جون سے اس کو بڑھا کر پندرہ سینٹر کر دیا جائے گا ایسی معلومات پربنی مہانگر پالکہ کے آئیوکت دیویداز پوار صاحب نے دی ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ کل ایک جون سے پیتالیس سال کی عمر سے اوپر والے لوگوں کو کوویٹ شیلڈ کا پہلا اور دوسرا ڈوز دیا جائے گا جنہوں نے پہلا ڈوز لیا ہوا ہے اور بارہ سے سترہ ہفتے ہو چکے ہیں ایسے لوگوں کو دوسرا ڈوز دیا جائے گا اور جنہوں نے ڈوز نہیں لیا ہے انہیں پہلا ڈوز دیا جائے گا اور دو جون سے اور دو نئے سینٹر بنائے گئے ہیں جس میں اندرہ گاندی اردو ہائی سکول جو شاہی مسجد کے پاس موجود ہے وہاں پر اور اسی کے ساتھ بھی رگونات سباگر بسمت روڑ ان دو نئے سینٹروں پر دو جون سے بھی ویکسینیشن کیا جائے گا آپ دیکھئے یہ ریپورٹ کل ایک جون کو پربنی مہانگر پالکہ کے جانب سے پورے پربنی شہر میں جو نو ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے تھے اور اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے اور کل ایک جون سے کونسی ویکسین دی جائے گی اور کہاں کہاں دی جائے گی اس کی تفصیلی معلومات لیتے ہیں ہمارے ساتھ پربنی مہانگر پالکہ کے آیوکت دیویدہ اسپوار صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کل ایک جون سے ویکسینیشن کا کیا شیڈول رہے گا اس کے لئے کیا مانگر کوویڈ یہ ساتھے روک کو بندوست کرنے کے لئے بہت سارے پریتنا مہارا شہسن کیندر شہسن اور مہاپالی کی طرف سے ہو رہے ہیں ان کو ہم نے باہر باہر جنتہ کو ہم نے میننتی کی کہ ہم کو ساتھ دیو بول کے یہ ساتھ دینے میں پہلے سب سے بڑا پہلا یہ جو ہے تو باہر کم سے کم نکلنا باہر نکلے تو ابھی ماس یوز کرنا اور سوشل ڈیسٹنس مینٹین کرنا اور گھر پیانے کے بعد دونا یہ تین باتیں تو آپ ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ کرنا ہی ہے اور ناغریکوں کے ہم نے یہ کرنے کے بعد ابھی یہ پیریڈ میں تھوڑا سا کم ہوا ہے جو ناغریک ماس یوز کر رہے ہیں سوشل ڈیسٹنس مینٹین کر رہے ہیں اور ہینڈواز کر رہے ہیں لیکن یہ کرتے سمجھ اس کے لئے فائنل اگر آپ ان کو کوویڈ سے بچ نہیں ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ ویکچینیشن کے لئے کیندر شہسنا اور مہارش شہسنا سے ہم کو ویکچینیشن مل رہا ہے اور وہ ویکچینیشن کرتے کرتے ان کے جو آرڈر وہ حساب سے ہم کر رہے ہیں ابھی پہلا جو ویکچینیشن آبھی جو کر رہے ہیں 45 ایرز کے اوپر کے جو ناغریک ہے 45 ایرز اور اوپر کے جو ناغریک ان کا ویکچینیشن آبھی چل رہا ہے یہ ویکچینیشن کرتے کرتے ہم نے ہمارے جو شہر کے آرگے کیندر ہے آٹھ آرگے کیندر ہے فندوبہ ہے جائکواری ہے کھانا پور ہے درگا روڑ ہے انائت نگر ہے ساکڑا پلوٹ اور شنکر نگر ایسے آٹھ ہمارے جو آرگے کیندر ہے وہاں پہ ہم vaccination کی سنٹر ہم نے رکھی ہے یہ رکھتے رکھتے بھی جنہاں یہ کچھ لمبا ہو کم ہو یہی سب سے ہم نے کچھ کیم بھی شٹارٹ کیے ہے vaccination دینے کے لیے یہ vaccination کیام میں ایک بالودیا مندیر ہائی سکول ہے نانل پیٹ کا دوسرا ہم کل سے سماج مندیر ہڑکوں میں ہے وہ آنگی روڑ پہ اس کے اوپر ہمیں سٹارٹ کرتے اور یہ کرتے کرتے ہمارے شہر میں کچھ hospital ہے وہاں پہ بھی یہ free of cost سب یہاں پہ vaccination جو ہو رہا ہے یہ آٹھ کیندرہ اور اوپر سب یہ سب ہی طرف vaccination free of cost ہے یہ کریم hospital ہے کادر آوات پلوٹ میں ہائت hospital ہے گوانے روڑ پہ اور یہ کاؤسر hospital ہے اپنا کارنر پہ یہ کارنر یہاں پہ بھی ہم نے vaccination کا کیا مہا پالک کی طرف چھے لگایا ہے وہ hospital نے ہم لوگوں کو مہا پالک کو جگہ اپلپ کر کے دیا وہاں پہ اور وہاں پہ ہم یہ vaccination کر رہے ہیں تو یہ بھی vaccination pre-op cost ہے اگر vaccination 45 years کے ابو لوگوں نے جو ٹائم میں کیا تو یہ ان کی health کے لئے اچھا رہیں گا اور ابھی جو پہلا ڈوس اور دوسرا ڈوس دونوں بھی ڈوس ہم دے رہے ہیں پہلا ڈوس اور دوسرے ڈوس ہم دے رہے ہیں دونوں ڈوس پہ ناغروں کو لینا چاہیے پہلا ڈوس جو ہے ہم جو پورٹی فائرس کا جو ناغرکوں آئیں گا ہم ان کو دے رہے ہیں اور شیکن ڈوس جو ہے اپٹر 85 ڈوس دے رہے ہیں جن لوگوں نے پہلا ڈوس پہلا ڈوس لی آئے اس کے بعد 85 ڈوس کے بعد وہ لے سکتے ہیں اور ابھی جو ہے وہ کووی شیلڈ ہماری لس ہم کو گورنمنٹ سے ملے اور کووی شیلڈ کا ہم ابھی vaccination دے رہے ہیں تو میں ناغرک کو یہاں پہ بھی vaccination center آہ اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے کیاپ لگ آنے کا start کیا ہے بالویدیا مندر ہے ہی سکول ہے نان الپیٹ کا دوسرا سماد مندر ہے ہڈکوں میں ہمارا وانگی روڑ پہ وہاں پہ بھی ہم کل سے start کر رہے ہیں کریم ہسپیٹل ہے کادرباد پلو روڑ پہ حیات ہسپیٹل ہے گوانے روڑ پہ اور کاؤسر ہسپیٹل ہے اپنا کارنر وہاں پہ میں ناغرک کوئی انہتی کرتا ہوں یہاں جا کے پھر آپ کارسٹ vaccination لے لے دھنے ہوتا آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر گجشتہ کل تیس مائی کو اتوار کے روز شہر میں دو الگ الگ آندولن ہوئے تھے جو کہ کورونا کرفیو اور لاک ڈاؤن کا علنگن ہے اور زلہ پرشاسن کے اس آدیش کا بھی اُلنگن ہے جس میں دھنے آندولن مورچے اور ساماجی کارکرموں پر پوری طرح سے بندی لگائی گئی تھی تو اس کو دیکھتے ہوئے پربھنی پربھنی پولیس کے نیا مونڈا پولیس اسٹیشن میں دونوں ہی آندولن کرتاؤں پر گناہ داخل کیا گیا ہے تا دیکھے بھارتی راشتے کانگریس کے شہر زلہ دیکش ندیم انامدار صاحب ان کی ادھشتہ میں کیندر کی مودی سرکار کے سات سال پورے ہونے کو لے کر سات سال دیش بے حال کے نارے لگاتے ہوئے دلن کیا گیا تھا شہر کے چھترپتی شیواجی مہاراج پتلا پریسر میں اور اس وقت نیا مونڈا پولیس اسٹیشن کے تھانہ پربھاری رامشور تٹ صاحب نے ان آندولن کرتاؤں کو حراست میں لے لیا تھا جس میں آج گناہ داخل کیا گیا ہے شہر زلہ دکھ ندیم نامدار صاحب انہی کے ساتھ باڑا صاحب دیش مک شریدھر دیش مک محمد خدیر محمد یوسف روین سون کامڑے عجی پھولاری سورج دیسائی سچین جاؤنجار ان کے ساتھ دوسرے کارے کرتاؤں پر گناہ داخل کیا گیا ہے تو وہیں پر دوسرے جو آندولن کرتا تھے جنہوں نے کل گجشتہ کل اتوار کے روز مہاراشتہ راجے کے کرشی منتری دادا جی بھی سے ان کا دورہ پربانی میں تھا اور اڑاوہ بیٹھک جلادی کاریالے میں رکھی گئی تھی وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے انہیں کالے جھنڈے دکھائے ان کا گھراؤ کیا اور ان کے مہاوکاس اگاڑی کے ویرود میں نعرے بازی کی جس کو دیکھتے ہوئے نیا مونڈا پولیس نے انہیں بھی ناتھ سوڑنگ کے ادھو نائک بالا صاحب پھالے راؤ سورج بھومرے ادھی کارکرتاؤں پر گناہ داخل کیا گیا کالتا ہے آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر آج اکتیس مائی کو پنی شلوک اہلیا دیوی ہورکر کی دو سو چھینوی جینتی کے موقع پر پربنی شہر کے تاریخی مندر کھنڈوبا مندر کے پریسر میں سوچوبی کرن کرانی کی ایک مانگ پورے زلے کے دھنگر سماج اور کھنڈوبا بازار پریسر کے ناغریکوں کی طرف سے کی جا رہی تھی اس مانگ کو لے کر ماروتی ماما بنسوڑے پہلوان اور اروند دشموک صاحب نے ایک شسٹم مندر پربنی ویدان صاحبہ کے کارے سمرات آمدار ڈاکٹر راہل پاٹل صاحب ان کے پاس وہ گئے اور انہوں نے یہ مانگ کی وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آمدار ڈاکٹر راہل پاٹل سے جو مانگ کی گئی تھی جس میں کھنڈوبا بازار مندیر پریسر کا سوچوبی کرن پیور بلوک سماج مندیر سباگرہ منگر کاریارے اور پرویش دوار کے لیے ساٹھ لاکھ روپیے کی ندی کی مانگ کی گئی تھی جس کو پوری کرتے ہوئے آمدار ڈاکٹر راہل پاٹل صاحب نے آج اکتیس مائی کو پنی شلوک ایلیا دیوی ہوڑکر کی جہنتی کے موقع پر ان تمام کاموں کا شبھارم کیا ہے سوخت شیر سینہ کے سہ سمپرک پرمک ڈاکٹر ویویک ناویندر ماروتی ماما بنسوڑے پہلوان رامجی تڑکر ارویند دیشمک کارپوریٹر سنیل بابا دیشمک اننت بنسوڑے کشور رنیر ماروتی تی تھے گنیش راو میرا سے سچین گروڑ اکنات پرڑ کر سورچ چندنے بارو گوارے لکشمن بوبڑے شبھم نوگھرے سنجے واروانٹے اشوک مڑے وٹھل کارے رنجید بنسوڑے گنیش مڑے پرمود گرام ستیش گنگونے عدی کی موجودگی تھی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر ناندیڑ پنویل ایکسپریس گاڑی اس کو رد کر دیا گیا ہے ایک جون سے لے کر پندرہ جون تک کے لیے ناندیڑ سے پنویل کو جانے والی ایکسپریس گاڑی کو رد کر دیا گیا ہے تو دوسری جو پنویل سے ناندیڑ کے لیے آتی ہے اس کو بھی دو جون سے لے کر سولہ جون تک کے لیے رد کر دیا گیا ہے ایسی معلومات دکشن مدے ریلوے کے ناندیڑ ویباگ کے جن سمپرک کاریالے کے کاریالے نے ایک پریس نوٹ کی مادیم سے دی گئی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچویں سب سے اہم خبر پر نظر پانچویں اہم خبر میڈیکل بلیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں تو آج اکتیس مائی کا میڈیکل بلیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربنی زلے میں تین لاکھ بیالیس ہزار پانچو ستر لوگوں کے سویپ کے نمونے لیے گئے تھے تاکہ پتا کیا جا سکے ان لوگوں میں کورونا وائرس کے کتنے لکشن کتنے علامتیں ہیں یہ دیکھنے کے لیے سویپ کے نمونے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے جن کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے ایسے لوگوں کی تعداد دو لاکھ بیننو ہزار چار سو پچاس بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربنی زلے میں اب تک ان پچاس ہزار نو سو تیس لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ چکے تھے تو وہیں پر ان میں سے جو پیشنٹ پوری طرح سے ٹھیک ہوئے ہیں اور جنہیں ڈسچارج دیا جا چکا ہے ایسے پیشنٹ کی تعداد پیتالیس ہزار پانچو اٹھاون بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر بارہ سو اکتیس لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے اب تک پورے پربنی زلے میں ہو چکی ہے تو وہیں پر اگر زیرے علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو تین ہزار ایک سو چونتیس پیشنٹ اب بھی کورونا کی چپیٹ میں ہے اور وہ پربنی کے الگ الگ ہسپیٹل میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر آج اکتیس مئی کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن بھی کورونا سے مرنے والے پیشنٹ کی تعداد تین بتائی جا رہی ہے پورے پربنی زلے میں تین لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے آج کے دن ہو چکی ہے تو وہیں پر چوپن کورونا کے نئے معاملے پورے پربنی زلے میں پائے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ ایک سو اکتالیس لوگوں کو آج کے دن ڈسچارج بھی دیا جا چکا ہے اور اسی کے ساتھ آج اکتیس مئی کو بارہ سو انپچاس لوگوں کا آٹی پی سی آر ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے ایسی معلومات پربنی کے زلہ دیکاری دیپاک منگڑی کر صاحب اور پربنی سیول ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بڑا صاحب ناغر گوجے ان دونوں کی ہستاکشر سے ایک پریس نوٹ کے مادیم سے دی گئی ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے اسی کے ساتھ ناظرین پورے پربنی زلے میں مشن بریک دی چین کے تحت جو مفت شیو بھوجن تھالی پورے پربنی زلے میں جو شہر مہانگر پالی کا حد میں تین ٹھکانوں پر اور پورے تعلقوں میں الگ الگ ٹھکانوں پر جو دیے جا رہی تھی اس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے پہلے پندرہ سو شیو بھوجن تھالیاں مفت دی جاتی تھی پورے زلے میں اسے دیڑ گناہ بڑھا کر بائیس سو پچاس کر دیا گیا ہے جو پورے شہر اور پورے زلے میں مفت دی جائے گی اور آنے والے پندرہ جون تک یہ شیو بھوجن تھالیاں دی جائے گی ایسی معلومات پربنی زلہ پروٹا عدی کاری منجو شاہ مطح میڈم نے دی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی زلہ پرشاسن اور خاص طور پر پربنی کے زلہ دی کاری دی پک منگڑی کر صاحب ان کے جانب سے پورے پربنی ڈسٹرک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین ستری مہیم مہاراشت شاسن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشت دوری سرکشت انتر ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ مازہ کٹم ماضی جوابداری اس مہیم میں بھی اپنا پورا پورا سہیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل زلہ پرشاسن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربنی اپ ڈیٹ نیوز موسیقی